آج ہم دیکھیں گے فوٹو شوپ کے اوپر کس طریق سے ایک نیو فائل لے گے اس کے اوپر ہم کس طرح سے شیپس وغیرہ اور مختلف چیزوں کو ڈیزائن کریں گے ان کی سائزنگ وغیرہ کس طرح سے کریں گے فائل میں ہم جا کے ہم یہاں سے اس کو نیو کریں گے اور نیو کرنے کے بعد یہاں سے کلک کریں گے ویپ پر اور یہاں سے لیں گے اس کا ایک سائز جیسے ہم نے لے لیا 1600x1200 اور یہاں پہ کلک کر کے ریزولیشن پہ کلک کریں گے 100 اور اوکی کریں گے جیسے اوکی کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس ایک نیو لیا راجے کی ایک سو ایکٹیویٹ کریں گے نیو فائل لیں گے اور یہاں سے ہم اس کا ایک ٹول لیں گے جیسے کہ ہم اس کے اندر کوئی بیگراؤنڈ پہ کوئی کلر وغیرہ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پینٹ بکٹ ٹول لے کے یہاں سے کلک کر کے تو یہ اپنے اس کے پر فلپ کر دیا اب جیسے کہ اگر ہم کوئی شیپ بغیرہ بنانا ہے جیسے ہم میکرسوم ورڈ میں بھی بناتے تھے تو اس میں بھی کوئی شیپس ہیں جو ہمیں یہاں مل جائیں گے دو سیکنڈ دبا کے رکھیں گے تو یہ سارے شیپس ہیں جبکہ ہم ڈرو کر سکتے ہیں سمپلی کوئی بھی شیپ ڈرو کرنا ہے تو آپ شیپ کو سلیٹ کریں گے اور سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے شیپ فرمے جا کے اس کا ایک کلر سلیٹ کریں گے کوئی بھی کلر لے لیں تو یہ شیپ کے اندر کلر سلیٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر شیپ کے آوٹلائن پر کوئی کلر دینا ہے یہاں سے شیپ کے آوٹلائن کا بھی کلر سلیٹ کریں گے آوٹلائن کے ساتھ کلک کر کے یہاں پر اس کا سٹرک سلیٹ کریں گے اور شیپ پر کلک کر کے یہ اس طرح سے اس کو ڈرو کریں گے اور یہاں سے اس کو مووز ٹول لے کے یہاں پر سلیٹ کریں گے مزید تھک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کلک کرتے جائے اور یہ اتنا تھک ہوتا چلا جائے گا اگر ایسے نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے بھی کڑ سکتے ہیں اس چیز کو شیپ کے سٹروک پر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا شیپ بنا رہے ہیں آپ یہاں پر اس کے برابر میں سکوئر بنا رہے ہیں ریکٹنگل تو دیکھیں ایسے بنا رہے ہیں اب اس میں سٹروک نہیں چاہیے تو اسٹروک پہ کلک کریں گے اور یہاں سے نو سٹروک کر دیں گے کلک کریں گے موف تول پر کلک کر کے اٹھا کے اس کو یہاں پر رن دیں گے آچھا تیسرا شیپ بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو سٹروک چاہیے لیکن اندر کا حصہ نہیں چاہیے کلک کریں گے یہاں پر کلک کر کے یہاں سے اس کے اندر کلر پھر دیں گے اور یہاں سے اس کے اندر جا کے سٹروک دیں گے جیسے کہ سپاسٹو بھی ہم نے اس کو ایک کلک کیا اور یہاں سے فل پہ کلک کیا نو فل کر دیا کلک کیا اور یہاں سے اس کو اٹھا کے آپ نے اس طرح سے دیکھ دیا اب اس میں اندر سے خالی ہے اور اس کا سٹروک ہے تو تینوں قسم کے شیپ میں نے بتا دی جس میں فل اور سٹروک دونوں اور ایک میں صرف فل ہے اور دوسرے میں صرف سٹروک ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں مثال کے طور پر اگر شیپ کو ری سائز وغیرہ کرنا ہو تو جس شیپ کو بھی ری سائز کرنا اس پہ کلک کریں گے کنٹرول ٹ دوائیں گے کنٹرول ٹ ترانسفورمیشن کے لیے تو یہ کنٹرول ہینڈل سے اس کے پر آ جائے گی ان کنٹرول ہینڈل کی مدد سے آپ اس کو جو ہے یہاں سے اس طرح سے ری سائز کر سکتے اس طرح سے لمبا کر سکتے ہیں اس طرح سے ورث میں بڑھا سکتے ہیں ہائٹ وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور کلک کر کے یہاں سے نوو فٹول لیں گے اور اپلائے کریں گے تو اس پہ اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں سے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں گے اس پر کلک کریں گے یہاں پہ اس کو اٹھا کے یہاں سے یہاں پہ رکھ دیں گے اس پر کلک کریں گے یہاں سے اور اس کو اٹھا کے آپ اس کے آگے سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ موووٹول کی مدد سے ان کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اب ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہر شیپ کی دیکھیں لیئر الگ الگ ہے تو اس کو delete کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں اس طرح سے delete ہو جائے گا یہ تو ہم نے بنایا rectangle och square rounded rectangle بنانا ہے تو ابھی ہی طریقہ rounded rectangle کو design کریں گے تو اس کا design ہو جائے گا اب یہ اس کے جو corner اور راوڈد ہیں اگر آپ کو اس سے کمter بريتی تو بنانے سے پہلے اس کا radius őھا است کم کر دیں suppose to be اگر آپ اس کے ریٹی اس کا 50% کر دیں گے 50 pixels تو اس سے کم زیادہ round corner اس ہوں گے سبسٹو بھی 10 پنکسل تو اب جب آپ بنائیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کو اس طریق سے بنا کے مووٹو پہ کلک کریں گے اور یہ اس طرح سے رکھ دیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آئے نہیں ڈیلیٹ ڈیلیٹ اور یہ ہو گیا ڈیلیٹ آچھا اس کے بعد بلکل گول کرنے ہیں اگر اس کے کورنرز تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو یہاں سے سلیٹ کریں گے اور یہاں پہ جا کے 100 پنکسل لکھ دیں اور یہ بلکل گول کر کے اس طرح سے اس کے کورنرز کو بنا دے گا اور اسٹرہ کا شیپ آپ اس پہ سین لیے اس طرح سے بنے گا ڈیلیٹ کرتے ہیں ان کو اس کے بعد اگلا ہمارے پاس شیف ہے اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں پولیگون پولیگون میں سائٹس دیسائیڈ کرنی ہے اگر آپ کو ٹرائنگل بنانا ہے تو تین سائٹ لکھیں اور پھر اس کو بنائیں اور شفٹ کے ساتھ بنائیں گے تو پرفیکٹ سائز نکلے گا اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح کا سائز نکلے گا اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائنگل پورا نہیں نکلے لیکن اس میں کوئی جوڑ ہے اس کی وجہ وقت یہ ہے کہ اس کی جو سائٹنگز میں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایک دفعہ لے کے تو یہاں پہ دیکھیں سٹار پہ چیک لگا ہوا ہے چیک ہٹا دے سٹار پہ سے اور اکے کر دیں اب آپ دیکھیں ایک پرفیکٹ ٹرائنگل نکلے گا اس کے اندر سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹرائنگل کے علاوہ اب تین کے بجائے پانچ سٹار فائف پوائنٹ والا سٹار بنانا ہے تو فائف لے لیں کلک کریں شفٹ کا بٹن ہولڈ کریں اور یہ دیکھیں اس طرح سے بن جائے گا پانچ سٹار پانچ کونو والا ایک ڈیزائن اس طرح کا بنے گا اس طرح اگر آپ پانچ کی وجہ چیک ہونے کرنا چاہے ہیں تو چیک کرتے ہیں اس کو یہاں پہ کلک کریں شفٹ کے ساتھ اور اسے اوپر کر دیں اس کو اور اسے کر کے بڑھا دیں تو یہ چیک ہونے والا ایک پولیگون بن جائے گا اس طرح سات کونو والا بنانا ہے تو آپ اس کے وہاں پہ نمبر بڑھاتے چاہیں جیسے ہم بارک کونو والا بنانا چاہے ہیں کلک کریں گے ہاں پہ شفٹ کے ساتھ اسے تھوڑا سا آگی جائیں گے اور یہ بارک کونو والا بھی اس طرح سے بن جائے گا اب اسی کا ایک دوسرا وقت جانے ہیں آپ کلک کر کے یہاں سے سٹار بنے لیں اب سب سٹار شیپ میں بنیں گے مطلب بارک کونو والا بھی سٹار بنے گا اور اگر آپ یہاں پہ کلک کر کے کہتے ہیں سپسٹو بھی چھے کونو والا چاہیے تو یہ چھے کونو والا بھی سٹار بنے گا پر پانچ کونو والا چاہیے تو پانچ کونو والا سٹار بنے گا تو یہاں سے اس طرح سے آپ اپنے کونے ڈیسائیڈ کر لیں گے اور پر یہ سارے کے سارے سٹار شیپ میں بننا شروع ہائیں گے اچھا اب سٹار شیپ پہ تو بنیں پر وہ راؤنڈڈ بھی ہوں اس طرح کا بنے گا آٹ کونو والا کچھ اس سے الگ ٹھیک سے بنے گا تھیک ہے ان کے جو یہ راؤنڈ ہو جائیں گے جو پانچے نکلے ہو تھے اسٹار میں یہ اس طرح سے راؤنڈ ہو جائیں گے اور زیادہ بنائیں گے سپسٹو بھی سولپ ہونے والا بنانے کلک کر کے یہاں پر اس طرح سے بھی شیپ نکل آئے گا تھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ اس پہ انڈٹ لیتے ہیں مسائل کے طرح پہ انڈٹ کو کم زیادہ کرنے سے کیا ہوگا یہ جو انڈٹ ہے 30% دے گا اس کو 10% کا انڈٹ دیں گے تو اب یہ تھوڑا سے جو ان کے کونے ہیں وہ اور قریب ہو جائیں گے مطلب ہم 16 کونو والا گھر لے رہے ہیں کلک کر کے شفٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ جو پہلے ڈسٹنس زیادہ ہو رہا تھا اب وہ بالکل کم ڈسٹنس ہو گیا ہے انڈٹ بڑھانے سے یہ ڈسٹنس بڑھے گا تو اب 50% کا انڈٹ دیں گے تو اب آپ نوٹ کریں کتنا ڈسٹنس ہو گیا ان کے انڈر دیکھ رہے ہیں انڈسٹنس کو انڈٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے باد ہمارے پاس اگلا شئے پہ اس کے انڈر لائن تو لائن نورمالی آپ ایک سے ڈراؤ کریں گے یہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ انڈکر بے کنیٹ کرتی ہے لائن اس کے سٹرک کو کنٹرول کر سکتے اتنا موٹا سٹرک بہیں گے ایک سٹرک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے انڈر لائن کے بھی ڈیش ٹائپ کی لائن بنانی ہے کس طرح کی لائن بنانی ہے آپ اس کی ہرزنٹل اور ویٹ یہاں پہ پہ باتا رہا ہے ویٹ اس کا بڑا بڑا دیتے ہیں سپوالسٹو کہ ٹین پکزل ویٹ کر دیتے ہیں اس کا تو اب جب لائن ڈرو کر رہے ہیں تو یہ ٹین پکزل کے ویٹ والی لائن بنے گی اور اگر اس کو یہاں پہ جا کے ٹین کے بجائے ٹین پکزل کا کر دیتے ہیں تو یہاں سے کلک کر کے ٹین پکزل کے اس کی لائن بنے گی فیل اگر آپ نہ فیل کر دیں گے تو پھر آپ یہ صرف یلو کلر کی اس طرح لائن بنے گی یہ ڈیش اس لئے آ رہے ہیں اس میں کیونکہ آپ نے یہ ڈیش والی چوز کی ہوئی ہے اگر آپ سیدھی لائن لیں گے تو سیدھی لائن لیں گے تو اس طرح کے ڈوٹڈ آئے گی تو ویٹ سے آپ اس کی لائن کی ٹھیکنیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیکنیس کو کنٹرول کرنا چاہے گا تو اس کے بعد ہمارے باس لائن کے باد ہے کسٹم شیپس تو کسٹم شیپس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ دھو سارے شیپس تو نظر نہیں آئے ہیں لیکن جب آپ یہاں سیٹنگس پہ جائیں گے اور یہاں سے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ترہ ترہ کے سارے شیپ نظر آنے لگ جائیں گے جیسے کہ اگر آپ اس میں ایرو کا شیپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کلر سکیم کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کلک کر کے یہاں پر اسے آپ اس کی کلر سکیم کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں دکھانا ہوئے سے دکھا سکتے ہیں اور کلک کریں گے کنٹرول کریں گے یہاں جائے گا تو کسٹم شیف میں کافی سارے شیف مل دیا گے اس کو پھر تردہ دیکھ لیں گے کہ کون کون سے شیف ہوتے ہیں اب اگر ہم کوئی ڈیزائن کی بنانا ہے تو پوسٹر اگر اس پر کریں گے ٹیکس پر لکھنا ہو تو کسے کریں گے سب پوسٹر بھی یہاں سے آپ نے کیا اس کو اسے بنا لیا اور یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے اور تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا کلک کر رہا اور یہاں پر دونوں ایک ہی لیئر پر بن گیا اس لئے دونوں ایک اس طرح سے ہو رہے تو ایک نئی لیئر لے لیں یہاں پر اور یہاں پر اب اس شیف کبھر آئی گے ایک شیف بن گیا اب اس شیف کے ڈپلیکٹ کرنی ہے کنٹرول جے شیفٹ کے ساتھ ادھر ٹھیک ہے اور اس طرح سے کنٹرول جے سے لیئر کے ڈپلیکٹ ہو جاتی ہے تو ڈپلیکٹ یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہم یہاں سے کلک کے اس پر کنٹرول جے تو لیئر کے ڈپلیکٹ ہوئی لیکن وہ اس بھی موجود ہے اور مووو ٹو کی بدد سے اس کو ہم نے الگ کیا اور شیفٹ کے بدد سے ہم نے وجا جائے ادھر رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے جو کب ہے اس کوے ٹھا کے رکھ لیا اور یہاں پر کلک کر کے اس کب کو اٹھا کے اسے سنٹر میں لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر ہم نے اس کو دیکھ دیا اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا لک دینے کلیے ایک کو ہم نے ڈپلیکٹ کیا اور اس میں ہم نے جو ہے ایک green color دے دیا ٹھیک ہے دوسرا shape تھا آپ shape سے ملا کے بھی shape بنا سکتے ہیں کیسے supposed to be یہ green color دیا میں نے اس کو اور اس کو یہی سے میں نے اس کو ctrl j کیا اور ctrl t کیا transform کیا اور یہاں سے click کر کے اس کو کم کر دیا click کیا apply کیا اور یہاں سے اس کو double click کیا click کیا ok کر دیا ٹھیک ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہم نے یہاں پہ کر دیا پھر یہاں پہ click کیا اس کو بھی ctrl j کیا duplicate کیا اور یہاں پہ ctrl t کیا اور اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے بلکہ اس کو یہاں تک لیا ہے اور اس کو یہاں پہ کر دیا اور اس پہ ہم نے جو ہے یہی والا green color جو ہے اس میں بھر دیا ہے move tool سے پہلے بھار آگئے پھر اس کو click کر کے اس پہ آگئے ٹھیک اس کا ctrl j کیا duplicate لیا ہے اور یہاں پہ اس کو رکھ لیا ctrl d دبایا transform کیا اور یہاں سے click کر کے آپ نے اس کو white color دینا ہے تو double click کیا اور یہاں سے اس کو white color دی گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ایک ہم نے flag کے designs کو create کر دیا اس کے در chefs کے مدل سے اس star اگر آپ نے وہ لگانا ہے صرف چاند ستارہ تو custom chefs پہ آپ کو بھی مل جائے گا تو بس explore کرنا پڑے گا چاند ستارے کو اس پہ اب اس shape کا star اس سائٹ پہ شکل پہ ہے تو ctrl t دبائیں گے transform کریں گے alter کے ساتھ اب دیکھیں اس پہ غلطی ہوئی کہ دونوں ایک ہی shape پہ بن گا تو ctrl z کرتے ہیں ایک نئی layer add کر آتے اور یہاں سے اس کے اوپر میں اس کو بنا لے تو ٹھیک ہے ctrl t دبائیں گے alter کے ساتھ اس کو اس طرح سے کریں گے تو shift بھی دعوار کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا click کریں گے apply کریں گے پکڑ کے یہاں لے آئیں گے اور اس پہ color کونسا ملنا ہے click کریں گے اور double click کریں گے یہاں سے white پہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بن جائے گا تو بھائی star بھی اس کے پڑھ لگ جائے گا تو اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ رہے تھے پھر اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اوپر جو ہے ایک اس طرح کا shape نکالا ہے rounded rectangle پہ اور اس کو اس طرح سے ہم نے بنا کے یہاں پہ چھوڑ دیا تو اب یہ دیکھیں یہ جو بنا تو بہت بڑا بن گیا اور یہ صحیح بھی نہیں بنا تو میں نے گیا کہ اس پہ click کیا اور اس کو 200 pixels جو ہے click کر دیا اور اس کو click کر کے یہاں سے اس کو اس طرح سے drop دیا تو ٹھیک ہے drop کرنے کے بعد اس کو click کیا اور یہاں پہ رکھ دیا تو یہاں پہ لکھا click کیا text پہ اور یہاں لکھا cricket tournament 2024 click کیا اس کے پر اور اس طرح جیسے ہم اس کو کر رہے تھے ctrl d دبا کے transform کیا اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کے آنکھ اس کو ہم نے بڑا کر دیا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے من کے آپ کے سامنے آگئے اسی طرح سے آپ نے پھر ایک shape لیا یہاں پہ اور اسی طرح کا ایک shape لیا اور rounded rectangle لے لے اور اس کو رکھا اس طرح سے اس کیا گئے ٹھیک ہے پھر اس کا ctrl j لیا duplicate کر کے یہاں پہ لے لیا اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ctrl s کر کے save نہیں کیا دیکھو base files میں چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کے لیے یہ red color محکول لائی ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کے لیے کوئی بہتر color لے لیا supposed to be یہ دیکھ لیں یہ color محکول لائی ہے یا کچھ clear type کا color لے لیں یہ محکول لائی ہے ٹھیک ہے اوکی کر دیا اب اس کے اوپر بھی یہ color چاہیے تو اس کے اوپر double click کیا اور یہاں سے جا کے ہم نے اس color پہ click کیا تو یہ color اتر select ہو جائے گا اور اوکی کر دیا اب text لیا ہم نے یہاں پہ click کیا یہاں پہ لکھا p a k parc اور ctrl t دبایا اور یہاں سے اس کو بڑھا کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ رکھ دیا اس کو اٹھا کے click کیا اور apply کر دیا پھر text لیا اس کے پر click کیا اور یہاں سے white color اس کے پر text کے پر لگا دیا ٹھیک ہے پھر ctrl j کیا duplicate کیا اور اس کو پکڑ کے یہاں لائے اب یہ اس کے پیچھے کیوں چلا گئے کیونکہ یہ اوپر ہے اور یہ لیئر نیچے تو اس لیئر کو اس کے اوپر لے جائیں گے تو یہ ہم نے ٹائپ کر دیا ctrl t دبایا transform کیا alter shift کے ساتھ اس کے اندر fix کر دیا alter کے ساتھ بڑھا کر دیا تاکہ اس طرح سے نصر آئیفور block کے اندر click کیا اور یہاں سے اس کو یہاں پہ set کر دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے لگا دیا اب رہی گیا اس کے بیچ میں ایک v لکھا اور اس کو تھوڑا سا click کیا ctrl t دبایا اور یہاں سے اس کو اسے بڑھا کیا click کر کے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اس کو یہاں لگا دیا click کر دیا ctrl t دیا duplicate کیا اور اس کا اس کو لیا آگیا shift کے ساتھ اس سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے لگ دیا اس کے ساتھ s ٹھیک ہے اور یہاں پہ سے لیا ابھی ہم نے جو line لی تھی line tool لیا ڈیڈی کر کے یہاں پہ line کو اس طرح سے لگا دیا اس کا weight 50 تھا تھوڑا کم کر دیتے کوئی فرق تو نہیں پڑا لیکن تمہارا delete کر کے بنائیں گے تو فرق پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہم نے ایک چھوٹا سائز کے اندر poster کہ لیں minor کہ لیں تیار کر لیا اس کے کو تو اس طرح سے جو ہے آپ یہ چیز skip کر کر سکتے شیکس کے ساتھ اور فائل میں جا کے اپنی فائل کو save کر دیں close کر دیں موسیقی موسیقی